ہیلو دوستو نمشکار کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب اچھے ہوں گے تو دوستو جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ سیریز بالکل ہی فالتو ہوگی دوستو اب میں یہ کہوں گا کہ یہ سیریز فالتو ہی نہیں مہا فالتو ہے جب میں اس سیریز کو بیٹھ کر دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی کھون کی اٹھیاں کر دوں گا لیکن اتنے میں ہی یہ سیریز ختم ہو گئی اور شکر ہے میں بچ گیا اس سیریز میں آپ کو کچھ بھی اچھا دیکھنے کو نہیں ملے گا دوستو اس سیریز میں بلکل بکواس اور گندہ ہی دکھایا گیا ہے اب سیریز میں کیا ہوا یہ تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے انٹروڈیکشن دینا جروری ہے تو دوستو میں ہوں سیدھار تھا آپ کا ہمارے اس چینل پر ایک بار فیٹ سے سواگت ہے آج ہم ریویو کرنے والے ہیں چرم سکھ کا ٹویلٹ اپیسوڈ کا جو کی اولو ایپ کی ہے اگر آپ لوگ اس سیریز میں کچھ ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہو تو ساری چیزیں ہی آپ کو نراش کریں گے چاہے وہ ایکٹنگ ہو یا پھر سٹوری ہو یا پھر سین ہو سمجھ گئے نا دوستو اس سیریز میں ایکٹرس آپ کو ایک دم تھرڈ کلاس والی دیکھنے کو ملے گی اگر آپ ان کی ایکٹنگ پر فوکس کرو گے تو آپ خود یہ بات جج کرو گے آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ یہ کتنی تھرڈ کلاس ایکٹر ہے آئیمین ایکٹنگ ہے یہ سیریز کے نہ تو سر ہے نہ پیر ہے پھر بھی یہ سیریز چلتی ہی جا رہی ہے چلتی ہی جا رہی ہے اس کو نہیں پتا کی آگے کا انجام کیا ہوگا پبلک اسے دیکھ کر کتنا زیادہ بھڑک سکتی ہے میں اولو والوں کو خاص کر یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ اس طرح کی سیریز پیش کرتے ہو تو اس سے پہلے ہمیں جہر دے دو وہ بھی گوریئر کر دے نا بھائی لوگ تاکہ میں اسے کھا کر سو جاؤں اور مجھے اس کے ٹریلر کو نہ دیکھنا پڑے اگر آپ لوگ اس سیریز کو دھیان سے دیکھتے ہو تو اس میں ایک سین ایسا بھی ہے جہاں پر آپ کو کیمرہ مین ہی شیشے میں کھڑا دیکھنے کو مل جائے گا واہ بیٹا واہ اب اس بات سے آپ لوگ خود انداجہ لگا سکتے ہو کہ اگر سیریز اتنی بیکار ہے سیریز کا سکرین شوٹ ہے وہ اتنا بیکار ہے تو سیریز کتنی بیکار ہوگی اس سیریز کو 18 جون کو اللو ایپ پر پبلش کیا گیا ہے لیکن دوستو میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آپ لوگ اسے اگر نہ ہی دیکھو تو ہی بہتر ہوگا پھر بھی اگر آپ اسے دیکھنا ہی چاہے تو ایک پڑیا اپنے پاس بھی منگا کر رکھ لے بھائی لوگ اس سیریز کے بروڈکاسٹ میں آپ لوگوں کو ایکٹر کے طور پر سونل واغمارے ویب سیریز کی سٹوری آخر کر کیا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے ویسے تو دوستو اس ویب سیریز میں ایسا کچھ خاص تو ہے ہی نہیں جو آپ لوگوں کو پسند آئے گا پھر بھی میں آپ کو اس کی سٹوری بتا دیتا ہوں اس فلم کی جو ایکٹریس ہیں ان کا نام ہے رولی اور رولی ایک بہتی جیدہ ہوسی لڑکی ہے اب بیار اس کے اندر بھی دھرک کی بھرمار ہے وہ اپنے بوئی فرینڈ سے ملنا تو چاہتی ہے لیکن ان کے جو بوئی فرینڈ ہے وہ آؤٹ آف ٹاؤن یعنی کی باہر رہتے ہیں اور رولی کو ہمیشہ ہی ایک لڑکا آ کر چھیڑتا ہے لیکن یہ لڑکا کون ہے یہ ویب سیریز میں دکھایا ہی نہیں گیا ہے اور دوستو اس ویب سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ رولی کا ایک نوکر ہے جو کی رولی سے بہت انتہا پیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ ایک بار سین کرنا چاہتا ہے سمر رہے ہو نا لیکن دوستو رولی جو ہے اس کو اپنے بوئی فرینڈ کا اتنا پسند ہے کہ وہ اور کسی کی طرف دیکھتی تک نہیں اس پر راجو کو گصہ آ جاتا ہے اور پھر سٹوری کا رکھ مرتا ہے اور رولی اپنے بوئی فرینڈ سے بات کرتی ہے رولی کا جو بوئی فرینڈ ہے وہ فائنلی ٹاؤن میں آ جاتا ہے اور وہ رولی سے ملنے کی کوشش کرتا ہے پھر رولی اسے کہتی ہے کہ اگر آپ کو ملنا ہے تو میرے گھر کے پچھلی سائٹ جو ٹوائلٹ ہے اس میں ہم لوگ مل سکتے ہیں کیا بکواس ہے یار اب آگے کیا ہونے والا ہے یہ تو آپ سب کو پتا ہی ہے دوستوں جب رولی اپنے بوئی فرینڈ سے ملنے جاتی ہے تو یہ ساری بات نوکر کو بھی پتا ہوتی ہے جب رولی فرس ٹائم ٹوائلٹ میں اپنے بوئی فرینڈ سے ملنے جاتی ہے تو فرس ٹائم تو راجو کچھ نہیں کرتا ہے لیکن جب وہ دوسری بار اپنے بوئی فرینڈ سے ملنے ٹوائلٹ کے اندر جاتی ہے تو اس بار راجو باہر سے گیٹ کو لوگ کر دیتا ہے یعنی پند کر دیتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد راجو گیٹ اوپن کرتا ہے کھولتا ہے رولی سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے ابھی خوش نہیں کرتی ہو تو میں سب کچھ تمہاری ممی کو جا کر بتا دوں گا کہ تم یہ سب کام ہماری ٹوائلٹ میں کر رہی ہو دوستو پھر اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک سین دیکھنے کو ملے گا اگر آپ لوگ اس سین کو بڑے دھیان سے دیکھتے ہو تو آپ لوگ یہاں پر گالیا بکنا سٹارٹ کر دو گے اور دوستو اسی سین کے ساتھ یہاں پر ویب سیریز کی سٹوری جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے اب دوستو آپ ہی بتاؤ اس سیریز کو دیکھنے میں کتنا مزہ آئے گا اور کیسے مجھا آ سکتا ہے کیونکہ ویب سیریز میں کچھ دیکھنے کا ہے ہی نہیں دوستو پھر بھی اگر آپ لوگ امید بھری نگاہوں سے اس ویب سیریز کو دیکھتے ہو تو آپ کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں صرف نراشہ ہی لگے گی بھائی لوگ میں تو پہلے ہی کہہ دیتا ہوں میری طرف سے آپ لوگوں کو وارننگ ہے کہ اگر آپ لوگ اس ویب سیریز کو دیکھتے ہو تو ہمیں گالیاں مت دینا کیونکہ اس ویب سیریز میں آپ کو مزہ بلکل بھی نہیں آنے والا ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دوستو ہم آپ کے لئے ایسے ہی ویڈیو آگے بھی لاتے رہیں گے ویب سیریز کا جو بھی ریویو ہوگا اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلز میں پہلے ہی بتاتے رہیں گے تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو تو دھنیواز جائے ہند وندے ماترم